نمازکار ایسے سوزلہ میں آپ کا سباکت ہے میں ہوں سباکتی باری اس سمیں آپ کو رتنگٹ ڈی ایس پی کاریلہ کا درشہ دکھا رہے ہیں جہاں پر آج آئی جی جلس مہنجی کا چورو جلے کا دورہ ہوا ہے ابھی بھی وہ سردار سیت سے یہاں پر پہنچے آپ سب کو پتا ہے کہ ساتھ کورونا پیسنٹ چورو جلے میں ملنے کے بعد میں پرساسن میں ہڑکم مچ گئے ہیں اور اس سب معاملے کو لے کر اور اگر اس طرح سے ساتھ کورونا پیسنٹ پائے جاتے ہیں اور ابھی بھی بہت سارے سندگد ہیں جو اس سمیں آئی سولیٹ کیا جا رہے ہیں اس لئے پرساسن کی بہت بری جمعیداری بن جاتی ہے خاص طرح سے پلس پرساسن کی جو لگاتار پورے چھتر پر نظر بنایا ہوئے ہیں اور ان سبھی جو کنڈیشن سے ان پر نظر رکھنے کے لیے اس پر پوری ریپورٹ لینے کے لیے آئی جی صاحب کا یہاں پر دورہ ہوا ہے اور اس سمیں یہاں پر ویدائک ابھی نیس پیرسی جی پہنچ چکے ہیں اس پی موجود ہے اس پی پیرلہ جی موجود ہے اور اس سمیں ادھیکاری گھڑوں کی پالا ادھیکاریوں کے ساتھ میٹنگ چل رہی آئی جی جوش مہن جی یہاں پر پتا رہے ہیں میٹنگ کے لیے رتنگٹ کا درشاپ دھگ رہے ہیں آئی جی جوش مہن جی یہاں پر پتا رہے ہیں ویدائک جی میٹنگ لیے جوش مہن جی جوش مہن جی جوش مہن جی آئی جی جوش مہن جی اس میں رتنگٹ پہنچے ہیں ادھیکاریوں سے میٹنگ لینے کے لیے کرونا کے خلاف دیس کی اس سب سے بڑی جنگ میں دو ڈپارٹمنٹ مکھی بھمکادہ کر رہے ہیں پہلا ہے سواستے بیباغ جو اسپطالوں میں اپنی جان کو جوکھی میں ڈال کر لڑ رہا ہے اور دوسرا بیباغ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ جو دن رات سڑکوں پر ہر بیکتی کو سمجھا رہا ہے کہ ہمیں اس روک سے بچنے کے لیے گھروں کے اندر رہنا ہے اور اس میں کافی حد تک پولیس شکشم نظر آ رہی ہے لیکن اچانک تبلیگی زماعت سے نکلے ہزاروں لوگوں نے پورے دیس میں جو کچھ نیترین نے اس لیے نظر آ رہی تھی اس کو کافی حد تک بگاڑ دیا ہے اور اس میں پولیس اب بہت زیادہ مسکت کرنی پڑ رہی ہے اور ضربہ کی بات ہے کہ چورو میں ساتھ کرونا پیزیٹیو پیسنٹ بھی نہیں ہے اور اس کو لے کر آج آئی جی صاحب کا یہاں پر چورو جیلے کا دورہ ہے وہ سردار سیر بھی جا رہے ہیں چورو بھی جا رہے ہیں اور میں ان سے باچت کرنا چاہوں گا ورطمان پرستیتیوں میں جو حالات ہیں اس میں پولیس کی بھومی کا کتنی مہتون بن جاتی ہے سر بہت دوست پاکت آپ کا تو جو کنڈیشن اب بنی ہے اس میں پولیس کس طرح کا کرے گئی ہے ابھی مرطمان میں جو سردار شہر اور چورو دو جگہ کرفیو لگایا ہوا ہیں اور دونوں جگہ شکتی سے کرفیو کا پالنا کیا جا رہے ہیں اور باقی جگہ جو لوکڈاؤن آدیش ہے اس کا بھی شکتی سے پالنا کیا جا رہے اور اپنے پیٹرولنگ ٹیم ہے وہ لگاتار گس کیا جا رہے ہیں لوگوں کو لاؤڈ سپیکر سے اور انیم آدم سے یہ بار بار انونس بھی کیا جا رہے ہیں آپ گھروں میں رہے باہر نہیں آئے اور اس بیماری کے بارے میں بھی جانگاری دیا جا رہا ہے لوگڈاؤن کے ایک سفتہ میں کافی حد تک استطیقی نینتر میں نظر آ رہی تھی لیکن اچانک جو پرستیتیں آبدی ہیں سردار شہر اور چورو میں جس طرح سے کرونا پیسنٹ ملے ہیں اس کے بعد میں اب مرطمان حالات میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے جو آپ کی جو یوزنا اس میں اس میں کچھ ایک انسیڈن جو مکھے روب سے جو نیسا مدین سے جو لوگ آئے ہیں اس کارن سے یہاں چورو میں اور بکانیر میں بھی پوسیٹیو آیا ہے ان کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے پارنٹین کیا گیا ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے سر میں جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ شہطروں میں ابھی بھی لوگڈاؤن کا پالن نہیں کرے کچھ لوگ باہر گھوم رہے ہیں اور جو مکھے سمجھیا جو پولیس کے سامنے آ رہے ہیں اس میں گلیوں میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہم ریپورٹنگ کر رہے ہیں گلیوں میں لوگ ابھی بھی لوگ باہر پائے جا رہے ہیں تو پولیس کو اس طرح کی کوئی ویفستہ کری کی گست جہاں گلیوں میں بڑھے جائے کیونکہ بجاروں میں تو لوگ کم نکل رہے ہیں نشید روب سے جہاں جو گلی میں لوگ نکل رہے ہیں وہاں اور بہترین گست ویفستہ کے لیے کہا گیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگڈاؤن کا ون فورٹی فور کا جو آدیش ہے اس کا کسی وقتی پالنا نہیں کیا جا رہے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کا بالکل کلیر پرافدان ہے الگ الگ قانون کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا اور میرا سب لوگوں سے یہ بھی اپیل ہے اس وقت کوئی ابراد نہ کرے کیونکہ جیل میں کسی کو جانے کا نوبت نہیں آئے اور آگے تو وہ پھر جمانت بھی نہیں ہو رہے اس لیے بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گا قانون کا پالنا کرے یہ آپ لوگوں کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں ہمارا جوان جو سڑک پہ کھڑے ہو کے جو ڈیوٹی کر رہے جو اوفیسرز بار بار گس کر رہے سب لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ اس مہاماری اور فیلانے سے روکنے کے لیے ہے اس لیے اوفیسرز کا لوکل اوفیسرز کا بات مانے اور اس کے انصار گھروں میں رہ کے اس مہاماری کا فیلاؤ کا بالکل روکنے کا صحیح ہو کرے سرل ویڈیا کے مادیم سے جو ویڈیوز آ رہے ہیں اس میں مہاراستر یو پی میں جو ہیں وہ پولیس کافی سکتی بڑھتا رہی ہے لوگوں کے ساتھ کچھ چینجنگ میں نظر آ رہی ہے لیکن راستان میں دیکھا جا رہا کہ بھی پولیس نے کوئی زیادہ سکت رویہ آپ نہیں نے پایا ہے جبکہ اب تو استیتی جو ہے خاص طور پر جیپور چیتر میں تو نینترن سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے نہیں یہ تو باہر کا ایسے میں کوئی ٹپنی نہیں کر پاؤں گا پر کوئی بھی کسی طرح کا انلنگن ہمارے سامنے آئے تو ان کے خلاف شکت کاروائی کیا جائے گا بہت دنیا سر باچیت کے لئے اسے آئی جی جو مہن جی جنہوں نے آج یہاں پر چروت جولے کا دورہ کی ہے اور سرداصر اور چروع میں کورنل پیسنٹ پائی جانے کے بعد میں سر کا کہنا ہے کہ ہم بھی اپنی نریندیتی میں کچھ پریورتن کر رہے ہیں اور اور زیادہ سکتی بھرتنے کا پریاز کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جو سواستے بیباگ اور پولیس جس طرح کا کاریہ کر رہی ہے وہ نسی طرف سے ہمیں اس مہماری سے بچا پائے گا بہت جروری ہے کہ عام لوگ پولیس اور سواستے بیباگ کا سیو کریں اور سب سے بڑی چیز جیسا پردان منتر یوپی ہے اور ہمارے مکہ منتجی نے کہا ہے کہ گھروں میں رہے یہ سب سے بڑی اپیل پولیس کی بھی ہے میڈیا کی بھی ہے اور عام لوگوں کا اس میں کرتبے بھی بنتا ہے اور اسے نینترن کر پائے کورونا کے خلاف دیس کی جنگ میں چورو جلے میں جس طرح سے پرستیتیاں بدلی ہے سرداس ہے اور چورو میں جس طرح سے تبلیقی زماعت سے جو آئے لوگوں میں ساتھ کورونا پیسنٹ پوجیری پائے گئے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر آئی جیس صاحب کا چورو جلے کا دورہ ہوا ہے اور ابھی یہاں پر باہر نکلے ہیں رتنگرد ویدائی کے امیسی میرے سے کیونکہ آئی جیس صاحب رتنگرد پہنچے ہیں تو ایک اچھے جن پرتیدی کے روپے انہوں نے آپ پر آئی جیس صاحب میٹنگ کی ہے میں انہوں سے جانا چاہوں گا کہ انہوں کے ساتھ کس طرح کی چرچہ ہوئی اور انہوں نے کیا جو ہیں وہ آپ کو بتایا ہے سر بہت بہت سفاقیتہ بھی آپ نے آئی جیس صاحب میٹنگ کی ہے تو کن باتوں پر چرچہ ہوئی آئی جیس صاحب کیا کچھ بتانے آپ کو یہی سب باتوں کے اوپر ہوئی پہلے تو جو پردان منتری جی اور مکہ منتری جی نے گائیڈ لائن جاری کی ہے ان گائیڈ لائن کو پالنا کرنے کے لیے پولیس کو ہم نے اچھا کام کر رہے ہیں یہاں چورو جلے کے اندر پولیس ان سے بات چیت کی اس کے بعد میں کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر جو پبلک کا زیادہ آنا جانا رہتا ہے وہاں پر اور تھوڑی سکتی کر کے ان لوگوں کو گھروں میں رہنے کے لیے ہدایت دینے کی بات ہے اس بارے میں بھی بات ہوئی اور ابھی ابھی جو ایک پریورتن ہوا ہے چورو کے اندر چورو اور سردار شہر کے جو سات پیشنٹ پوزیٹیو آئے ہیں اس کے بعد میں پولیس کی تھوڑی جو ان لوگوں کو باقی کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو لوگ باہر سے آئے ہیں جن کے اندر کسی طرح کی کوئی سمبھاو نہ ہو اس بارے کے اندر تحقیقات کر رہے ہیں پولیس اس کے بارے میں اپنے حساب سے جھٹا رہی ہے میں نے پولیس کو یہ کہا ہے اور ان لوگوں کو اس وست بھی کہا ہے کہ آپ کو اپنی ڈیوٹیز کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی آوشکتہ ہو کوئی سامگری کی ہو کسی طرح کا اور ہو یا کوئی فنڈز کی آوشکتہ ہو تو آپ مجھے بتائیں جس سے ان سب چیزوں کی ویوستہ کرائیں گے اور آنے والے سمجھ کے اندر نشت روپ سے میں میرے رتنگر چونکہ آئیسولیشن سینٹر ایک راجل دیسر کے اندر بھی بنایا گیا تھا جن میں سردار شہر والے لوگوں کو بھی رکھا گیا تھا تو اس بارے میں بھی میری آج ڈی ایم صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہے ابھی آئی جی ساہب آئے تھے آئی جی ساہب ایڈیشنل ایس پی صاحب اور ڈیپٹی صاحب اور ان سب لوگوں سے میں نے میٹنگ کیا ہے اور میٹنگ کر کے میں نے جو میری چنتہ تھی اس چنتہ کو بھی جاہر کیا ہے اور ان سے میٹنگ کرنے کے بعد میں میں آسوست ہوں کہ نشت روپ سے پولیس جس طرح سے کاریے کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کاریے کر رہی ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی سوشیاں نہیں آئے گی میں تو پھر سوال ایک جانا چاہوں گا کہ جے تبلیگی زماعت سے جو لوگ آئے ہیں اور جن جن چھتروں میں گئے وہ ڈوکٹرز کے ساتھ سواشتے کریمیوں کے ساتھ غلط بیبار کریں تو آپ نے سوست کی ہے کہ ہمارے چھتر کے لوگوں کو سواشتے کریمیوں کے ساتھ کو ایسا بیبار نہیں ہے سمندھ میں انہوں نے بات یہاں پر ہوئی ہے اور آنے والے سمیہ میں ہوگی بھی ایک جو پولیس کریمیوں کی دن رات اپنی جان جوکھی میں ڈال کر کے جو ڈیوٹی کر رہے ہیں ان لوگوں کی تنخہ کٹنے کی جو بات میرے سنائی میں دی مجھے کہ ان کی سولہ دن کی تنخہ کٹی جاری ہے یہ ان کے ساتھ میں بہت بڑا انیائے ہو جائے گا تو اس بارے کے اندر جو ہے وہ ماننے مکہ منتری جی کو بھی مچٹھی لکھ رہا ہوں ماننے مکہ منتری جی کے یہاں بھی بات کریں گے اچستر پر بھی بات کریں گے پولیس والے چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں جان جوکھی میں ڈال کر کے کرتے ہیں ہماری سرکشہ کے لیے اپنی جان کو جوکھی میں ڈالتے ہیں اس لئے ان لوگوں کے ساتھ میں اس طرح کانی ہونے چاہیے ان کو تو بلکہ میں کہتا ہوں انسینٹیو دینا چاہیے ان کو ایکسٹر ڈیوٹیز کا پیسہ دینا چاہیے ان کے لیے آناؤنس وشیس آلاؤنس اس سمیں جاری کیا جانا چاہیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کے اندر ہم جن پرتینی ہو دی ہوں کا کسی طرح کا کوئی سہیوگ چاہیے مکہ منتری جی کو اور سرکار کو تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار سر بھی ایس ڈیم صاحب سے بات چیت میں میں نے دیکھا تھا آپ نے کہا کہ جو آئیسولیشن بوکس اسپیسلی بنایا جا رہا ہے وہ آپ نے اپنے کوٹے سے بنانے کی بھی گھوشنا کی ہے میں نے ان کو کہا کہ آئیسولیشن بوکس بنا رہے ہیں جس کے اندر کوئی جو ڈیوٹی والا ویکٹی ہے وہ اس کے اندر پرویس کرے گا تو اس کے بعد میں وہ پورا شریر اس کا آئیسولیشن کی پرکریہ سے گزر کر کے وہ پوری طرح سے روگانو کٹانو مکت ہو جائے گا یعنی کوئی ہے بھی تو تو ایسے بنانے کے لیے ایس ڈیم صاحب نے مجھے کہا تھا کتنی لاغت بتائی اس معاملے میں چار کی آپ نے گھوشنا کر دی چار کا انہوں نے ریکوائرمنٹ بتائی کہ چار کی ضرورت ہے کتنی آئے گی وہ کہہ رہے تھے تیس پہ انتیس آر روپے کی آتی ہے تو جتنی بھی آتی ہے اس کے اندر پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے جتنی بھی آئے گے اتنی میں دینے کے لیے تیار بہت بہت اچھے ویدائی کے روپ میں اپنی بھومی کا عدہ کر رہے ہیں اگر میں آپ کو بتا دوں آئیسولیٹ جو بوکس میں کیا ہوتا ہے جیسے کوئی سواستے کرمی ہے وہ کہیں سے سپائی کر کے ہے یا آئیسولیٹن سینٹر سے ہے تو اس بوکس میں اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کا پورا سریر آئیسولیٹ ہوتا ہے اگر کوئی بھی جیوان کوئی بھی وائرس اس کے سرے میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور رتنگرڈ کے یو اپکھنڈ عدیقاری نے یہ پرستاو رکھاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ویدائی کوٹے سے یہ چار آئیسولیٹن جو بوکس ہیں وہ بنانے کی گھوشتنا کرتا ہوں آئیسولیٹ ساہب کی بھی میٹنگ اس سمائے ابھی بھی عدیقاری میں اکسا چل رہی ہے اور امید ہے کہ آئیسولیٹ ساہب کے دورے کے بعد میں پولیس کے کارے میں اور زیادہ سپورٹی آئے گی پولیس عدیقاریوں کا اتصا بردن کرنے کے لئے آئیسولیٹ ساہب یہاں پر رتنگرڈ پہنچے ہیں اور یہاں پر بھی کوئی وقتی ساہتہ کے لئے نویدن کر رہا ہے ساہتہ کے لئے آئیسولیٹ ساہتہ ساہتہ کے لئے وہ آگے کیا آپ کے پاس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پیدانسواق شیطر میں آئیسولیٹ ساہتہ بھی سامنہوں سے بات کرو بھی ریویٹ ساہتہ اس کا دیا کہا ہے یہ سانٹائزر ساہتہ سب کے پاس آگیا ہے یہ تو ہمارا وہاں سے آئے گا سوگرگیل سے یہ تو الگ ہے یہ الگ ہے آپ نے دیا وہ شاہت الگ آئے گا میرے دیا میں نے مسک glorیت سے سانٹائزر سانٹائزراثی ہی لئے یہی میرے کہا ہے یہ �version Hoban ہاتھ یہ الگ سے پھلک کیا ہے 200 20 ہمارے پاس کچھ پڑی ہیں سکوڑا دیا تھا اس کو ایک برسلتائج تو کرا تھا اس کو ابھی اس کو چھوڑا رکھا بیمی سکلا ابھی اس میں کوئی آدمی کو بھی نہیں دسائے کیسے کوئی آبی ہنڈا نہ جا اور بھی جیسے وہ پرسو رات کو کرے تھی تو دو تین دل کا اس کا ہے جو میکسیموم سروائیو وائیرس کا ایسی سروائیس پہ اس کے بعد ایک آدمی بھیجتے ہیں اس میں پورے میں وہ کروا کے وہ باتو کو نہیں کروا کے وہاں دو تین دل ملا کر کے یہ جو کور نہیں ہو رہے ہیں راشن والے ماملے میں یہ لگ بھر 600 سے 700 کے قریب اس کا ستھیاپن کرا رہے ہیں ہمکے سیپر بی ایڈوں میں بنائی تھی اور ستھیاپن کرانے کے بعد ایک بار پٹھاری اور اس کے طرح بھی گرا ستھیاپن کون کرے گا بی ایڈوں کی بنائی بھی سوچی کا ستھیاپن کون کرے گا ستھیاپن سے ایسے بیسے کی بھی بی ایڈوں میں کئیوں میں کیا ہے لیکن خادش رکش آلاں کو گیا ہے خادش رکش آلاں کو گیا یاد کر رہا ہے خادش رکش آلاں کو گیا چکا رہا ہوں تو مل رہا ہے نونکہ تو فرید نہیں تھے تو کچھ ہر ہو گئے کہ وہ کچھ جو کانتے ہیں تو کچھ نوکش آلاں کو کل ورکش آلاں اس کے بعد ہ جو مل رہا ہے اپر جو بچے میں 673 اس سے بھی بچے ہیں اس سے بھی کم جو سچ میں ضرورت مد ہے تو خادش روکشان ہے اوور اور کوری کری ہے باقی ریڈی و اگرہ والوں کو بھی دیکھا ہے یہاں پہ راتنگر میں تو ہزار اوپے پچھ پر ریڈی والے پہتے ہیں ریڈی میں تو دیکھا ہے باقی تو دہی ہے خانہ کا تو کوئی کم ہی نہیں ہے میں جتنوں کو بھی دیکھا ہے ہمارے باہر پاس چوٹی کم لینڈ آ رہی ہی اس کے لئے چیتی مہینے کا راستہ کھا ہوا ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں اس کے لئے چار سینٹر بنانے کی پسطہ کی اس کے خرچے کے لئے اس کے لئے سکر کے دیئے ویدائک مہدہ نے اس کے عامہ بہت کوئی سمسیہ کوئی ہمارے لائے بات کوئی ایسا جس سے جو آپ سے شیئر کرنا چاہیں جو ہم سینٹرائیزنس سینٹر کی بات کہی اس کے لئے اور اس کے لئے ویدائک مہدہ نے چار چیمبر بنانے کی شکرتی پردان کر دیئے اپنے کوٹیز ہیں ہسپٹیل پہنچے ہیں ویدائک جی اپنے ڈریکشن کے لئے مکہ چکت سا اینسواست ادھیکاری کے پاس پہنچے ہیں ویدائک جی ویدائک ویدائک کی کسی بھی طرح کی کوئی جرورت ہو میرے ویدان سباک شیطر کے لئے تو آپ مجھے آپ مجھے بتا دینا میں سینکشن کر دوں گا پیسہ پیسے کی کمی نہیں آنے دی جائے گی پیسے کی کمی کے کارن کوئی کسی طرح کی کوتائی اپنے مریضوں کے ساتھ میں نہیں ہو جائے یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں آپ پیسہ جتنا آپ کہو گے میں دے دوں گا میرے کوٹے سے دے دوں گا یہ دی کوئی آپ کو ضرورت پڑے بہماسہوں سے بات کر کے ڈلا دیں گے لیکن آپ جو ہے وہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کی سورکشا کے لئے جتنے بھی اپ کرنوں کے آپ کو آفشکتہ ہو میرے کو بتا دینا باقی اور کیا اسطیتی چل رہی ہے اب اپنے کیا ہے کتنے آئیسولیشن وہ بنا رکھے ہیں سنٹر بنا رکھے ہیں آپ نے میرے ویدانسوا اکشتر رتنگڑ میں کتنے بنا رکھے ہیں ٹین ہے ٹین ہے ٹین ہے ٹین ہے ایک رتنگڑ میں بنا رکھا ہے ٹین ہے ٹین ہے باقی باقی جو مرید جو سات مرید جن میں سے اپنے یہاں جو جو راجل دیسر والے تھے ان سب کو بھیگا دیر شفٹ کر رکھا ہوگا جو اور یہاں رتنگڑ کے اندر کچھ آئیڈنٹی فائی کیے ہیں لوگ ان کو کا رکھا ہے اسو لیسن سینٹر میں رکھ رکھا ہے ٹین ہے ٹین ہے ٹین ہے صبح شاہ ٹین ہے